اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین تسی پہ بہتے ہو خبری ٹی وی میں تو عرم ازبان ملک محمد نوازو کی حاضر خدمت ناظرین آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے کسی طرف کی مہتاج نہیں ہے بشارت خوکھر صاحب بہت پرانے جنرلسٹوں میں سے ہیں کر رہے ہیں لیکن میں سب سے پہلے تو ان کی صحت کے لیے دعا کی اپیل بھی کروں گا ہمارے لیے بڑا فخر ہے ہمارے بہت پرانے ساتھیوں میں سے ہیں پہلے دنوں ان کو تھوڑا سا مطلب ہے کوئی فالج کا اٹیک ہو گیا لیکن اللہ کی بڑی کرنوازی سے آپ دوستوں کی دعاوں سے یہ ما شاء اللہ آج خود ہمارے چل کے سٹوڈیو میں آگئے ہیں تو سب سے پہلے تو جناب یہ گمگول شریف والوں کی عقیدت میں انہوں نے منقبت لکھی ہے گزارش کرتے ہیں کہ وہ سنائیں سلام علیکم جی والیکم السلام جی بشارت صاحب آپ ویلکم کہنے آتے ہیں بڑی برمانی جناب دوسری اپنے چینل لے اپنے سٹوڈیو چھو میں انہوں موقع دیتا کہ میں اپنے چذبات تک دائی ظاہر کرا میں گزشتہ دو تین مہینے اللہ تعالی نے بھی ماری دیتی چیتے الحمدلی اللہ تعالی نے شفاہ بھی دیتی ہے انہوں میں بڑی عطاق بال ہو گیا ہوں شکر الحمدلی اللہ اس دران میں ویسے کہتے صافت ہے لیکن میں شاعریں بھی بڑی کیتی ہے ناتا میں لکھی ہوں نے بزرگان دے مناقب بھی لکھے لیں تو ایک میں حضور زندہ پیر پیر صاحب گمگور شریف دی خدمت اخصد لی ایک منقبت لکھی سی جن کی اپنے بھی چلو فریادہ ہے ایسا جی جی ارشاد ہے میں کیا چلو نال خبریں سمین نے ناظرین نے بڑی خوشی بہت خوشی تو محضوظ ہو جان بسم اللہ جناب یا زندہ پیر خوا جا اے مرشد میرے نظر کرم ہو آئی ہندر تیرے نظر کرم ہو آئی ہندر تیرے کرم دیا نظرہ کر دے میری جھولی نو بھر دے سبحان اللہ یا زندہ پیر خوا جا اے مرشد میرے واہ واہ سبحان اللہ دکھان دی میں ماری پیرا غم دی ستائی ہاں واہ واہ سارا جگ جھڑ کے تیرے در آئی ہاں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جے خیر اج پام میں ڈبی ترجام کرم دیا نظرہ کر دے میری جھولی نو بھر دے یا زندہ پیر خوا جا سبحان اللہ کیا کہنا اے مرشد میرے واسطہ نقش بند داتے صدقہ الف سانی دا واہ سینے نال لا کے اتھ پھرو میر بانی دا جے نظر کرم دی پاواں میں بخشی جاواں کرم دیا نظرہ کر دے میری جھولی نو بھر دے یا زندہ پیر خوا جا اے مرشد میرے سبحان اللہ سبحان اللہ واسطہ مستوار دائی مست اج کری جا مجد دیس رائیاں وچوں جام ساڑے پری جا مجد دیس رائیاں وچوں جام ساڑے پری جا جے دو کٹ پاواں میں دنیا پھل جاں کرم دیا نظرہ کر دے میری جھولی نو بھر دے یا زندہ پیر خوا جا اے مرشد میرے نظر کرم ہو آئی ہندر تیرے کرم دیا نظرہ کر دے میری جھولی نو بھر دے یا زندہ پیر خوا جا اے مرشد میرے نظر کرم ہو آئی ہندر تیرے سبحان اللہ یا زندہ پیر خوا جا سبحان اللہ جزاک اللہ اچھا بشارت بھائی اے دستو کے اے دستویں بیماری نے عالمج لکھی اسوے لے جدو تسی ایزے بیڈ دے سو نہیں میں بیماری دے عالمج بیڈ ڈیج میں کور لکھی سی وہ تو انہوں سے ناوانگا کسی دکس میں سوے لکھی سی ٹھیک ہے اے ان میں بیماری تو بعد ان جدو میں انہوں احساس ہویا کہ ڈاکٹروں دیاں دواماں کو لوں بزرگوں دیاں دواماں انہوں اے زیادہ اثر رکھ دیاں کیا کہنا کیا کہنا تے زندہ پیر گنگول شریف دی شخصیوں جڑیئے اے صرف پاکستان کے پوری دنیا کسی تارویدی متاج کوئی نہیں ہونا دا فیض ہے جی جی اتنا فیضان ہے کہ دنیا جڑی جان دی اور رنگی جان دی تے میں کیا پہلی عرص جڑیئے اچھا کوئی سوری میں تھے قطعہ علیہ محافظ کوئی اس چیز دا تو انہوں کوئی نظارہ ہویا کوئی دواماں دا اثر مطلب ہے یقین منصور صاحب بڑیاں دواماں کر دے رہے ہیں بیس تے میں نے سب تو بڑا نظارہ تے ہویا کہ میں ایک مہینے بیچ میں نے دو سیڈانا فالو جو ہے اسی سجد سیڈ دا بھی خبی سیڈ دا بھی ٹیک ہے لیکن ایک مہینے چل خمدر اللہ میں اپنے قدمتیں کھڑا ہو گیا اسی واہ اے تھوڑا نظارہ ہے ڈاکٹرہ میں انہوں کیا کہ اے ساڑیاں دواماں دا اثر نہیں تیرے پیچھے اور کچھ لوگ نے کچھ استگاہ نے جڑے دواماں کر دے پہ جنہیں وہ جاتوں تو اتنا جلدی ٹھیک ہو گیا ہے نہیں تو ساڑیاں دواماں کر دیاں تے اور باقی مریضی ٹھیک ہو جانا نا باقی یعنی دوائیاں گاٹ سان دواماں زیادہ سان دواماں زیادہ سان کیا کہنا اے 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 پھر جنہاں دے آسو مید ہوندی انہوں نے پھر شکریہ بھی ادا کرنے ہیں جنہاں دوستا باب نے انہوں نے زبانی شکریہ ادا کر دیاں جو دواماں کر دے رہے ہیں جی جی نہیں اسا یقین منصور سے ہون میرے یہ خواہش سے کہ اے مرکو جو میں لکھی نہ اے میں کم کھول شید دربار شید جا کے تو اتھے پڑاں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ لیکن اپنے خبری ٹی وی تو بھی انشاءاللہ مدلے بھی اپنے ناظرین ناستے میں گزار جانتے ہیں میں یہ بھی تے نالک نے پیر صاحب دے تنیا کی دتمند نے او بھی بڑے شعبنل دیکھنگے انشاءاللہ انشاءاللہ اجناب تے اے دسو کے جیڑا ایک خور تو ساں او چیز جی 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 او میں لکھی سے ہوتھا ہے جا گئے میں نو دنیا دیا کی قد بادا چلے آجے دنیا کچھ 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 بھی نہیں ہے اصل ہو رہے او دے تے میں لکھی سے ایک ٹھیک ہے او مطلب ہے کہ او میں دیڑی تساں او کلپ جا اسپتال دے ویچی بنایا جی تے میں نو بڑا مزا آیا لیکن میرا خیال ہے او اسی اگلے پروان دے ویچو انشاءاللہ میں سناوا گا خبریں دے کارین ہوئی جی جی تے جو ناظرین نے تصامین انہوں نے سناوا گا نال تو انہوں میں دوبارہ انشاءاللہ سناوا گا بسم اللہ جناب بڑی مہربانین او بڑی بس کوئی اندروں دلوں جو گل نکلے نا جی جی او دا اپنا ہی رنگوں تھا او بڑی پیاری چیز ناظرین بشارت خوکر صاحب ساڑے بہت پرانے دوستان چونے تقریب ان میں رخواہ لے پنجی اٹھائیس سال دی ساڑی ایک قربت رفاقے تھے انہوں نے اور ایک ساڑے نال فیملی میمران میں انہوں نے کھرانے جانا انہوں نے محبتے اور یقین منسو کہ پہلے دن ہے جب انہوں نے میسج آیا کہ دو آن وہاں تے دعا جی نہیں ہوں دی یہ نا وہ لائی نہیں جان دی وہ لگ جان دی یہ اندر تجھ سے لے لگا لینے چلے نا تے سانوں بڑا احساس آیا میں کہیں دوستانوں بھی کیا ہو تے کمنٹسی بھی لکھیا تے اللہ دی اتنی کرنے بازی کہ دیکھو نا دو پاسے فالج بیا اور مینے دے اندر اور ارڈ تے اے جی خاص کار اے پہلے بھی غریبان لوگان دی بھی بڑی یہ کر دے رہے نا بازو پکڑ لائیں دے سان کوئی غریب چلا گیا اخبار بچے جتھے بھی بھی انتے انہوں نے کیتا تے میرا خیال ہے دواما دی بیڑی جیڑی انہوں بنے لا رہی تے ناظرین میرا خیال ہے یقینا نہیں گئے تے اپنے ناظرین کو کچھ اور میسے جانا چاہدے ہو بشارت بھائی بس میں ہی کہنا جی کہ تسی جو جتے تک ہو سکے تسی انسانیت دی خدمت کرو مریضان دی خدمت کرو ایک زائے نہیں جاندہ کیا بات ہے اے تو اڈے تے کوئی مشکل وقت آیا تے اے سار یہاں لوگان دیاں دواماں تے کیتا جڑایا نتھیں دیتا ایسے ایکاں ماندانے اور اے ساراں تال بند کے اگر کھڑا ہو جاندہ اور مسئبت کے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بڑی بات ہے ناظرین تیم دی مجبوری ہوندی ہے کہ اللہ آج بہت ساری انہیں نالہور پر آم بھی کرنے آج دے پر آم دے وی جڑا آنا سانو دے اجازت اللہ سوڑنے نوالے اپنا بہت خیار رکھنا